اسلام علیکم لکی مروت جنورسٹی سے ڈگری کیسے لے جاتی ہے فائنل ڈگری ٹھیک ہے اس کا پروسیجر آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جوہاں وہ آن لائن اپلیکیشن فارم جوہاں وہ لکی مروت جنورسٹی سے جوہاں وہاں فیل کر کے اس کی باقی ڈاکومنٹیشن کیسے ہم فیل کر کے جنورسٹی بیچ سکتے ہیں اور کیسے ہم ڈگری جوہاں وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جوہاں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس جوہاں وہ ٹرانسکرپ ہونن چاہیئے اب ٹرانسکرپ یعنی کی جس کو ڈی ایم سی بھی کہتے ہیں تو جو ڈگری اور ٹرانسکرپ ہمیں کیسے ملتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اب کی جتنے بھی سمیسٹرز ہوئے ہوتے ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں آٹھ ہیں ڈگری کے آرنڈی نیسے پانچが اول ڈگری کے وہ سارے اس کا ریزلٹ اور ایک فام جوہاں وقیشن فام جوہاں سبیٹ کہ فیل کر کے جوہاں آپ کو جوہاں وہ ہمانڈڈ فی ہوتی ہے ٹرانسکرپ کی ڈی ایم سالکبر ماہ لیے جوہاں وہ ہے دین آپ کو کچھ چوہاں وہ مٹس و ٹریک تک جوہاں وہ ایک بیک تک دو بیک تک جوہاں آپ کو پانوی سے ہم مندگ کر س permett شہاں ہم اس کے بعد جیسے آپ کو imagine جاری ہوگی تو دین آپ جوہاں وہ فائنل ڈگری کے اپلائی کرنے کے جوہاں وہ کے لیے الیجیبل ہیں تو فائنل ڈگری کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی لکی مروض انسی سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور جوہاں ہم اس کا پروسیجر کمپلیٹ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آکے جوہاں وہ لکی مروض جس نے انسیل ڈگری اپلائی میں لکھ دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ انٹر فیس اپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے ایو ایو ایلی اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹر فیس اپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا 1975 نیر کرنا ہے اور یہاں پہ ورے گیسٹریشن نمبر transfer کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا رومبر جو آپ کی دلیپ amo اور اس کے بعد جو وہ انسیل یا پر stیس کچھ آپ کو ہوگا ورہاں پہ انٹر کرنا ہے دینا آپ نے یہاں پہ اپشن سیلیکٹ کرنے کے آپ کی ڈگری ٹائپ کونسی ہے آپ نے پرائیویٹ ڈگری کی ہے یونیورسٹی سے ساتھ اس کے بعد یا سمیسٹر لکی مروز یونیورسٹی میں یعنی کہ ان کے کیمپس میں پڑھ گیا آپ نے کیا یا کسی باہر کسی کالج افیلیٹڈ کالج سے کیا ہے تو میرے ڈگری جو وہ بیسیکلی لکی مروز یونیورسٹی سے ہے لیکن لکی مروز یونیورسٹی کے افیلیٹڈ کالج کے ساتھ ہے تو میں یہاں پہ وہ سیلیکٹ کر لوں گا جیسے ہی آپ یہاں پہ یہ ساری انفرمیشن فیڈ کر دیں گے تو سمیٹ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی سمیٹ پہ کلک کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس ہو جائے گا اور یہ بیسیکلی آپ کا اکاؤنٹ ایک اوپن ہو جائے گا کیونکہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جیسے ہی آپ اپلائے نو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ جائیں گی اس میں سب سے پہلے جو آپ کو یہ ڈیٹیل مل رہی ہے کہ یو ایل ایم بینک انفو یعنی کہ آپ کو ان دونوں بینک اکاؤنٹ نمبر میں سے کسی ایک بینک اکاؤنٹ میں جا کے کسی ایک بینک اکاؤنٹ کی جو آپ ان نمبر پہ اپنی فی انورسٹی کی فی سبمٹ کروانی ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ ساری بات بتا رہے ہیں اب پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ ہم فی کیسے سبمٹ کروا سکتے ہیں اور فی کتنی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوئے کہ نارمل فی جو فورٹی فائف ڈیز میں آپ کو ملتی ہے اس کی ڈگری کی فی جو ہے وہ کتنی ہے تھری ساوزن یا اریجنل ڈگری کی بھی اتنی ہے اور ڈپلیکیٹ کی بھی کتنی ہے اسی طرح ارجن میں آپ کو تیس دنوں میں چاہیے تو اس کی چار ہزار یعنی کہ سیمن ڈیز میں آپ کو چاہیے تو چھے ہزار اریجنل کی بھی اور ڈپلیکیٹ کی بھی اسی طرح لکھا ہوئے اگر آپ کو ویریفکیشن کروانی ہے سیون ڈیز میں تو اس کی فی جو ہے وہ فائف ہنڈرڈ ہے یہ تو آگئی فی کی کتنی ہے اور ہم ان دونوں بینک کسی اکانٹ میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں یاد رہے کہ وہاں پہ جب آپ بینک میں جائیں گے تو آپ کو جوا وہ چلان نہیں ملے گا کوئی سپیسیفیک ڈپوزٹ سلپ سے جمع کروا سکتے ہیں ان دونوں میں سے یا بینک آف ہیبر میں جائیں گے یا آپ ایچ بیل کی برانچ میں جا کے کروا سکتے ہیں اب یہ کچھ بیسیک انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے جو جتنی بھی ڈسکرپشن ہوگی ان کو اپنی ہنڈرائی کی میں صحیح طرح سے فیل کر لیں اور یہ جو یہ چیزیں ہیں فوٹوگرہ اپنا سین ایسی ڈو میسائل اپنے سکول سکینری سکول میٹرک افیسی کے سیٹیفیکیٹس ان کو اٹیس کر کے اور ڈی ایم سیز یعنی کہ جہاں تک آپ اگر جہاں تک آپ کی ڈگری ہے پریویس وہاں تک سارے جو اٹیسٹر ڈاکومنٹس ہی آپ نے جو کہہ کرنا ہے یونیورسٹی میں بیجنے اپنے ساری اپلیکیشن فارم فیل کر لینے کے بعد اس کے بعد اوریجنل بینک ریسیپٹ جو ہوگی اوریجنل بینک جو ریسیپٹ آپ کو فیس جمع کر آئی ہوگی وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے تو آپ نے ایک فوٹو کاپی بھی کروا لینے اپنے لینے اپنے لینے اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں اور اوریجنل جو ہوگی وہ اپنے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کے بھی جنی ہے اس کے بعد یہ باقی جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ انفرمیشن لکھی اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور یہ کچھ ڈگری کے لیٹر جو وہ انفرمیشن ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنا ڈگری کی ٹائپ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اوٹ آف لکی مروڈ ڈسٹرک ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنا رول نمبر آپ انٹر کر لیں تو جیسے ہی آپ یہاں پہ وہ نمبر انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سرچ والا اوپشن ہے اس پہ آپ کلک کر لیں تو سرچ والے اوپشن کے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پہ جواب وہ ساری ڈیٹیلز وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے یہاں پہ فیل کرنی ہے اب یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو آپ کی ڈپوزٹ یعنی کہ جو بینک کی فی ہے ٹھیک ہے وہ کون سی ڈیٹ کو ہی ہے اور وہ آپ کو پہلے فی سبمٹ کر آنی پڑے گی پھر جا کے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی بینک فی سبمٹ نہیں ہے تو یہ اپلیکیشن فارم آپ فیل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو وہ سب سے پہلے بینک کی فی سبمٹ کرویں پھر آپ ویب سائٹ پہ آ کے یہ اپلائے کر لیں اور دن آپ اگے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ فارورڈ کریں یونیورسٹی کو ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہے یہ چیز اس کو دیکھنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ڈیٹیل جہاں پہ اسی ہے نا اسی آلرڈی پہلے سے ہی فیل تھا اپنا فون نمبر اس کے بعد جو وہ جو کالج آپ نے جو انسٹیٹیوٹ جو پیویس اٹنڈ کیا ہے اس کو نام لکھیں آپ نے مسائل کا رسٹک لکھیں اس کے بعد اگر آپ نے پرائیویٹ کیا تو پرائیویٹ یہاں سیلیکٹ کریں اگر ریگولر ہے تو آپ ریگولر سیلیکٹ کریں اس کے بعد اپنا میلنگ اڈریس یہ بڑا غور کر کے لکھنا ہے کیونکہ ڈگری آپ کے اسی اڈریس کے اوپر آئے گی تو یعنی کہ جو آپ کا پوسٹل اڈریس ہوتا ہے آپ کے گھر کا ڈریس جس پہ یہ ڈگری آپ کی جانی ہے تو وہ ڈریس آپ نے صریح طرح سے لکھنا ہے اس کے بعد اپنا ایمیل اڈریس اس کے بعد اپنے نیچر آف ڈگری اوریجنل ڈگری بنگواہ رہے ہیں تو اس کے بعد جو آپ نے سب میٹ کروائی ہے اس کے بعد بینک نیم یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ نے ایچ بیل میں کریا تو ایچ بیل بینک آف ہیبر میں کروایا تو ہیبر کو سل میٹ کروائی ہے وہ لکھنی ہے اور ٹرانیکشن آئی ڈی جو آپ کی جس سے ٹرانیکشن ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ سلیکٹ کر کے جو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اپلائی فار ڈگری کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اب وہ یہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹ اپلیکیشن فارم اٹیچ پکچر اپنی اسی ہے نیسی کی کوپی اس کے بعد جو ریلیمنٹ ڈاکومنٹس اکیڈمک ڈاکومنٹس وہ سارے انٹر کرنے ٹھیک ہے اور اس سارے کو سلیکٹ کر کے آپ نے جو وہ یونیورسٹی آف لکی مروت جو وہ اس کی اس میں یہ آپ نے سب میٹ کر دینے یعنی کہ بیج دینے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ڈاکومنٹس کو پرنٹ کر لیں یعنی کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کا جو آپ نکال کے اس کی جو فوٹو کاپی جو آپ نے کیا کرنی ہے وہ جو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پریویو آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو سارے ڈگری کمپلیٹ ہو کے آپ کے پاس آگیا یہ اپلیکیشن فرم ہے آپ کی ڈگری کا تو یہاں سے آپ کے کیا کرنا ہے اس کو ڈوائس میں ہے...? ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کی ڈوائس میں سیو ہو جائے گی تو اپنے پرنٹ نکولہنا ہے پررنٹ نکلوانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے وہ پرنٹ نکلوانے کے بعد اس کو اپنی Scriptures ڈگریز ہیں اس کے ساتھ جوہا وہ اٹیج کرنا ہے اپنی پاسپورٹ سائلز فوٹو کا پی اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اٹیج کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے سارے جو آپ کی اکیڈمیک ڈیٹیلز ہیں ان کے ساتھ اٹیج کر لینے کے بعد اپنے یونیورسٹی اف لکی مروت کی ڈگری سیکشن میں جوہا وہ اس کو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے پوسٹ ہوگی وہاں پہ 45 ڈیز کے اندر اندر جواب ہو تک آپ کو جواب آپ کی ڈگری آپ کے ایڈریس پہ جو آپ نے یہاں پہ مینچن کیا اس کے اوپر جواب آپ کو ڈگری مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی کہ کس طرح سے جواب ہو ہم لکی مروت انیورسٹی سے جواب ہو ڈگری کے لیے آپ لائک کر سکتے ہیں یہ بیسک طریقہ تھا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں تینکیو